اسال میں راج نیتاوں کے درواجے پر جو ستا پکسے ہیں وہاں گوستا سلگاؤ ہکا گڑ گڑاو ہم ان کے درواجے پر گوستا سلگائیں گے ہم جو ہمارے گرومین قرمکی اور احمان ان کے درواجے پر جواب دیں گے اور ان کا کان کھولنے کا کام کریں گے اور جو بپکس کے لوگ ہیں ان کے درواجے پر جائیں گے ان کا ویرود کریں گے آج جو کاریکر مہ آد کیا ہوا کہ اس میں دو کسان دنپت آج ان کو سردانجلی دی گئی اور ان کے بلیدان کو یاد کرتے ہوئے آج جو میں نے پورے راندول گروپنے کا رکھی ہے اس کو پورے پردیش پرچڑ طریقے سے ایک بار پھر کسان راندول کریں گے کسان سوامی ناثن کے ورود میں سوامی ناثن لاغون نہیں کر رہی کیا کہنا جائیں گے آپ کے یہ سرکار کی کھلی کھلی راجنیتک بدمستی ہے مانیہ پردان منتری جنہیں چنواؤں سے پہلا سترہ سباہوں میں بات کہی تھی کے لاغت خرچ اور اس کا پچاس فیصدی ہم کسان کو لاب دیں گے یہ ان کے مینیفیسٹروں میں بھی ہے اگریکلچر کے چپٹر میں لیکن اب مکرگے لیکن یہ بھی بات ستے ہیں کہ آج پورے دیش کا کسان بھارتیا جنتا پاٹی سے کہی نہ کئی پرنام گروزیات کے چنواؤں میں دیکھنے کو ملیا اور آنے والے دیکھو یار یہاں میں چنواؤں ایسا سبق سکھائیں گے ان کو یہ یاد رکھیں گے لوگ یوپی میں جو کسانوں نے علو ویدان سبا کے باہر پھینکے ہیں یہ تو چھے علو کی بات ہو سروج مکھی کی بات ہو باجرے کی بات ہو کپاس کی بات ہو پیاج کی بات ہو یہ تو سارا یہ تو کھتی کو کمجور کرنے کی سرکار کی ساجی سے ہے تاکہ ان کے فصلوں کے دام نہ ملے اور یہ کھتی سے مبوک ہو جائے اور جمین کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے جیس جمین کو ہم بڑے بڑے پنجپتیوں کو دے دیں یہ ساجی سے ہے سرکار کی محمل کے گاؤں نے یہاں معاملہ اٹھا ہے دیکھئے ہمارے چھتر کے لیے کہ وہ بہت بڑی ایک دکھت گھٹنا ہے ہمارے کسان بھائی نے آہ کرج کے دباؤ میں جلتے کھیت میں پیڑ پہ جا کر کے پھندہ لگا کر اپنے جو جو پران دی ہے وہ ہمارے لیے بہت دکھت کی گھٹنا ہے اور اس سے زیادہ دکھت کی گھٹنا یہ ہے کہ ہم کئی بار پنچائت کر کے کئی بار پرتشن کر کے یہ مانگ کر چکے ہیں سرکار سے اس پریوار کو بیس لاکھ روپیے اندان دیا جائے ایک سرکاری نوکلی دی جائے لیکن یہ سرسر سیدھی بات ہے کہ سرکار کسان بھرو دی ہے یہ کسانوں کے دکھوں میں آہ ساعتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بینک کا بھی ہم نے مسئلہ اٹھایا جو اپنا سنگڑا گاؤں میں ہے وہاں کسان اپنے پسو بیچ کر کے گیا ڈیڑ دو لاکھ روپیے گئے وہاں وہ پیسے نہیں لیے گئے اور پوری راسی لینے کی بات کری گئی تو اگر اس سے وہ راسی بھی لے جاتی تو اس کی کم سکم جان تو بچ سکتی باقی بیر دیتا تو یہ سرکار کی اور یہاں کے پرساسل کی سرکار ویرو دی سوچ ہے جس کی وجہ سے کسانوں نے سڑکوں پر دکھے کھانے کے مجبورت ہے مجبور ہے اور سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور بھی کر دیئے